موسیقی نحمد و نسلی علی وصول کریم اما بعد میرے دوستو یہ کہانی نہیں قصہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے مد پردیش کی یہ آپ کو ہم خبر سناتے ہیں کہ شیوانی خان ایک مسلم لڑکی ہے اور ایک جو ہے شباش کھریڑی جو ایک پولیس کارٹیول ہے یہ نوجوان آپس میں ان میں پیار و محبت بڑھتا ہے اور وہ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ وہ لڑکا شیوانی سے شادی کے لیے بولتا ہے کہ میں دوستے شادی کروں گا لڑکی شادی سے انکار کر دیتی ہے اس لیے کہ اس کے گھر کے اندر شادی کی چرچہ ہو رہی تھی جب وہ منع کرتی ہے تو آپس میں ان دونوں میں انبن شروع ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے نفرت ہونے لگتی ہے آخر جب یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں اس کے بعد شیوانی اپنے گھر پہنچتی ہے اور یہ لڑکا نوجوان اپنے گھر پہنچتا ہے وہاں وہ اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے پھر جب وہ گھر پہنچتی ہے شیوانی تو یہ لڑکا اپنے ساتھیوں کو رات کے تیسرے پہنے شیوانی کے گھر پہنچتا ہے اور پہلی منزل پر جو ہے گھر کے شیشے بغیرہ توڑ کے اندر داخل ہوتا ہے اندر گھس جاتا ہے اچانک یہ ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی نگاہ جو ہے وہ فوراں شیوانی کے اوپر پڑتی ہے اور یہ وہاں فوراں جو ہے اس لڑکی پر شیوانی پر یہ لڑکا بندوق سے پائلنگ کر دینا شروع کر دیتا ہے اس پر گولی چلانا شروع کر دیتا ہے ہوتا یہ ہے کہ شیوانی کا باپ زاکر خان بیٹی کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ گولی شیوانی خان کے لگنے سے بچ جاتی ہے اور اس کے باپ زاکر خان کو لگتی ہے اور باپ فوراں دم توڑ دیتا ہے تو یہ دیکھئے کہ بیٹی کی محبت کی خاطر ایک باپ کو جان دینی پڑتی ہے اگر کوئی غیرت مند یہ ہم سوچیں کہ کون ایسا انسان ہوگا جو اپنی محبت کے لیے اپنے باپ کی جان دینا گوارہ سمجھے گا دیکھئے کہ اس لڑکی کی ایک ناجائز محبت نے ناجائز عشق و پیار نے اس کے ناجائز پیار نے ناجائز محبت نے کہاں تک مہچا دیا کہ ایک باپ کی جان لے بیٹھی یہ لڑکی میری بہنوں اور میرے بھائیوں ذرا غور کریں کہ کس طرح کے واقعات ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں آئے دن سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور نجانے اخبارات کے ذریعے سے کیسی کیسی خبریں موصول ہو رہی ہیں خاص طور سے یہ اس وقت جو ہے یہ ٹرین چل رہا ہے کہ ہماری مسلم بہنوں کو ہماری مسلم بیٹیوں کو قوم کی مسلم بہنوں کو جو ہے بہلایا پسلایا جاتا ہے اور غیر مسلم لڑکے جو انہوں نے پروپیگنڈا اکتیار کر رکھا ہے اس نے یہ اپنے جال میں ان لڑکیوں کو پساتے ہیں اور چند دن اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ میری بہنوں تمہارے جسم سے کھیلتے ہیں تمہارے جسم سے کھلوار کرتے ہیں یہ جب تک آپ سے پیار کا بہانہ بناتے ہیں کہ جب تک تمہارے جوانی نہیں ڈلتی ہے جب تمہاری جوانی ڈھلنے لگتی ہے تو پھر ان کو پیار نہیں پیار تو انہیں شروع سے ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ تمہارے جسم سے کھیلوار کرنا چاہتے ہیں تمہارے ایمان کو تمہارے دل سے نکالنا چاہتے ہیں تمہاری زندگی اور افراوی زندگی اور دنیاوی زندگی کو تباو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ اس اپنے پروپیگنڈے میں کامیاب نظر آ جاتے ہیں اور میرے بہنوں تم اپنی زندگی کو دنیاوی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہو اور اخری زندگی بھی تمہاری تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو قبل اس کے کہ ہماری دنیاوی اور اخری زندگی تباہ و برباد ہو ہم اس دنیا کے اندر بھی ظلیل و خار ہو جائیں اور میدان محشر میں بھی ہم ظلیل و خار ہو جائیں اس سے بجنے کے لیے ہمیں ابھی سے یہ تہیہ اور ارادہ کر لینا چاہیے ہم ان ناپاک جو ہیں ناپاک نڑکوں کے ساتھ جانے سے بچیں غیروں کے ساتھ جانے سے بچیں ہم اپنے مسلم اپنے ماباک کے عزتوں کا احترام کریں ہم ان کے عزت کریں ادب کریں احترام کریں اللہ تعالیٰ آمن کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ موسیقی موسیقی